اسلام علیکم دیوریویورز میں آپ کو رضایہ کمپیوٹرز آن لائن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں خوششاندید کہتا ہوں جیسا کہ میں اپنی پیشلی ویڈیو میں آپ کو پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کا بریف انٹروڈیکشن دے چکا ہوں جو اپنے پیشلی ایڈوکیشن کے بارے میں کتنی جو ہے ہمیں آپ کیسے کر سکتے ہیں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اس کے لئے آن لائن اپلای کیسے کر سکتے ہیں اس کے ذریعے جو چیزیں سٹھونidden رات ہوں گی میں آپ کو کیسے آپ کو اپلای کرسکے آپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو کسی قسم کی کائی اپلایوں کامتی فاؤنج جیلے آپ چلتے ہیں ہم اس کے اوپر اپلای اپلای کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ہی آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے ویب سائٹ کا لنک جو ہے میں وہ اپنی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہے اس ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں گے تو یہ آپ کو ایڈ بھی مل جائے گا اور اس کے نیچے کیا لکھا ہے جی کلکی ارپا نیو ریجسٹریشن اور اگر آپ پہلے سے آپ نے اپلائی کر لیا ہے پچھلی دفعہ جو سیٹس آئی تھی ان پہ اگر آپ نے اپلائی کر لیا ہے تو آپ کو صرف جسٹ لاغ ان کرنے کی ضرورت ہے دو بارہ ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے اور ایک جو مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں جی اس میں کوئی فیسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو فیسٹ اس میں نہیں بڑھنے پڑے گی اس کی اپلائی کرنے کی کوئی فیسٹ نہیں ہے فری آف قاسٹ ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو سکھا رہا ہوں جی کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے موبائل پہ ہی ٹھیک ہے تو ہم کلک کرتے ہیں کلک یہاں پر جی ایڈوارٹائز نمبر میں یہاں سے یہ دیکھیں یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں ان کا ہے اور یہ دیکھیں فول نیم میں لکھتا ہوں جی آسف رزا ٹھیک ہے اور میں ای میل کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے کوئی کسی کوئیسٹن کا جو ہے نا وہ سیلیکٹ کرنی ہے جی آپ بتا what what school did you attend for 6th grade 6th class میں آپ کی سکول میں تھے what was the last name of your third grade teacher third میں آپ کے جو teacher تھے ان کے نام کیا تھا in what town was your first job پہلی job کس ٹاؤن کے اندر تھی آپ ان میں سے کوئی ایک سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کا جواب آپ کو لکھنا پڑے گا وہ آپ نے یہاں سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ کو easily یاد رہے تو میں یہ لکھتا ہوں what town was your first job ٹھیک ہے تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں جی اپنے اس کا ٹاؤن کا نام ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ ایک سیکیورٹی کوڈ ہے یہ آپ کو نیچے ٹائپ کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس کو آپ ایتھرے سائٹ پہ کر لیں یوں کے زی یوں وائے ٹھیک ہے اور اس کو کر دینا ہے آپ نے سب میٹ تو وہ کہہ رہا ہے جس چی این آئی سی کیا ہے اس کیوں کہ میں نے پہلے اپلائی کر لیا ہے لاغ ان کرنے کے لیے تو اس لیے جی آ رہا ہے تو میں اس کو اکی کرتا ہوں اب اس کے بعد آپ کیا ہوگا آپ کا اکی ہو جائے گا اور آپ دوبارہ کہاں جائیں گے لاغ ان پے جائیں گے ٹھیک ہے میں دوبارہ لاغ ان پے جاتا ہوں جہاں میں لاغ ان کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میرا ایڈی کار نمبر لکھا ہے یہاں تو یہ میں اس کو لاغ ان کر دیتا ہوں جی ہاں جی یہ دیکھیں جی میرا لاغ ان ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے لسٹ آف اپلیکیشن یہاں سے چینج پاسورٹ کر سکتے ہیں آل اپلیکیشن ان میجیلیٹر کونس اچھا تو یہاں کیونکہ میری اپلیکیشن جو ہے وہ جمع نہیں ہے تو یہاں میں کرتا ہوں ایڈ نیو اپلیکیشن کے اوپر ٹھیک ہے ایڈ نیو اپلیکیشن کے اوپر میں جاتا ہوں تو یہ ایک اور جو ہے نام فارم میرے سامنے اوپن ہو جاتا ہے تو اس کو میں کیا کرتا ہوں فیل کرتا ہوں یہ دیکھیں جی اے اپنا نام لکھا ہے جی میرا ایمیل اڈیس لکھا ہوا ہے یا اپنی 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 ٹھیک ہے جی تو نیکس نیشنیلیٹی لکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے وہ اپنے پاتر نیم لکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے جی اور یہاں سے ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں جی پنجاب اور ڈومیسل ہم اپنے ڈسٹرک کا نام لکھیں گے کہ کون سا ڈسٹرک ہے تو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں جی اور یہ جی تحصیل یہ بھی اپڈیٹ ہو کا جی تحصیل کروڑ لکھتے ہیں جی ہماری پکچر اب یہاں پر ہم نے لگانی ہے تو ہم پکچرز یہاں سے لیتے ہیں کہاں سے جی ہم اپنے ڈرائیو سے اٹھا لیتے ہیں جی اچھا جی یہ میں نے پکچرز سیلیکٹ کر لی ہے اور یہاں میں اپنا پرمنٹ اڈریس لکھتا ہوں جی اور چیک اگر آپ کا پرمنٹ اڈریس سیم ہے تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ پریزنٹ اڈریس آپ کا بھئی آجائے گا پوسٹل اڈریس بھی آپ کا بھئی آجائے گا صرف آپ نے اس کو چیک کر دینا تو یہ نیچے آ جائے گا آپ کا ٹھیک ہے تیوہ میں یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں اور کمپیوٹر سائنس لکھ دیتا ہوں میں جی آپ کی جو بھی کالیفیگیشن ہوگی جی آپ نے یہاں لکھ دینا ہے انٹرمیڈیر سے ہوپر تو تو یہاں آپ نے اپنے ڈگری کی کوپی لگا دینی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے جی تو آپ نے یہاں نو لکھنا ہے کوئی ڈیسیز نہیں ہے آپ پر جی یہاں پر بھی نو آئے گا کیونکہ کوئی ڈیسیبیلیٹی نہیں ہے تو یہ بھی نو ہے ٹرمینیٹر نہیں ہے اس کے بعد بھی نو آئے گا کہ آپ کو عدالت سے کوئی سزا تو نہیں ملی ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آپ کا جو ہے نا وہ ریفرنس دینے ہیں جی دو تو دو ریفرنس جو ہیں وہ کسی کے بھی آپ دے سکتے ہیں مطلب اپنے بھائی کا دے دیں اپنے ابو کا دے دیں ٹھیک ہے تو دو ریفرنس نیم اڈریس موبائل نمبر اور ٹرائی کریں گورنمنٹ سرویس سرونٹ کے جو ہے نا وہ یہاں پر ریفرنس پیسٹ کر رہے ہیں آہ سکسٹین سیونٹین سکیل کے ٹھیک ہے تو کوئی دو ریفرنس اگر آپ کے پاس ہیں تو یہاں لکھنے اگر نہیں بھی ہیں تو آپ ان کو خالی بھی چھوٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کسی آہ کبھی آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو اپنے ٹیسٹ پکچر یہاں پر آپ نے اٹیچ کرنی ہے ٹھیک ہے اور سی وی اٹیچ کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اپلائی نہیں کرنا اس لیے میں جی آپ کو جلدی جلدی بتا رہا ہوں کیونکہ ویڈیو کے ٹائمنگ بہت بڑھتی جا رہی ہے اور یہاں پر آپ نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے آل ایڈیوکیشنل ٹرانسکیبڈ ریزرڈ کارڈ آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اس کی کوپیز مدرک انٹر بیچلر اور ماسٹر ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو چیک کر دینا ہے آل ڈگریز ڈپلومہ ٹھیک ہے جتنے بھی آپ کے ڈگریز ڈپلومہ ان کی کوپیز جو ہیں آپ نے اٹیچ کرنی ہے سی این ایسی کی کوپی اٹیچ کرنی ہے اور ڈومیسل کی کوپی اٹیچ کرنی ہے اپلوڈ کوپی آپ سی بی ٹھیک ہے یہاں پر سی بی کی کوپی جو ہے آپ نے ساتھ میں اٹیچ کر دیا ہے ٹھیک ہے جو اکے کر دیا ہے اس کے بعد ایکلینس سارٹیفکیٹ ٹھیک ہے ایمفل جو بھی سارٹیفکیٹ ہیں ایچی سی سے تو اگر یہ آپ کے اپلیکیبل ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو اکے کر دیں گے آر یو ویلنگ اپیپ شیئر ڈیٹیل وفی اینای ھر ٹھیک ہے اگر ڈوکمنٹ شیئر کرنا چاہتی 돼요 کہ کسی کے ساتھ کر سکتی ہے آپ نے اس کو چیک کر دینا اور دعسیر کر دینا ہ اس کے بعد آپ نے کرنا ہم بی کی آئی 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 ہ م ونفریشنی اولیشنی وفی اینای شیاب سی اینا آپ پہer ایج کس آ ومور پارٹنر شنٹ اور سیک ہوا ٹھیک ہے آپ کی سکول تو نہیں ہے آپ کا پیف کا اور جو ایمال کی آئی آئی پہرٹنر شنٹ تو نہیں ہے تو آپ نے اس کو نو کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر چیک کا بٹن ہے تو یہاں آپ نے چیک کرنا ہے میں اس بات کا حل پر اقرار کرتا کرتی ہوں کہ میرا کسی پیف پارٹنر سکول کے ساتھ کسی قسم کا ماضی میں کوئی تعلق نہیں رہا ہے ٹھیک ہے اور فائنل سبمیشن کر دیں گے آپ ٹھیک ہے یہاں فائنل سبمیشن پر کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ کیا ہو جائے گی سبمیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ میں نے ڈیٹیلز اس میں پٹ نہیں کی تو اس لیے میری اپلیکیشن جو سبمیٹ نہیں ہو رہی تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ایزیلی سبمیٹ ہو جائے گی امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کے لیے ہیلپفل ثابت ہوگی آپ میرے چینل کو لازمیں سبسکرائب کریں تاکہ مزید آپ کا ایسی ویڈیوز ملتی رہیں تینکیو اللہ پیج